روز نیوز بنا سندھ کے پسماندہ علاقے ماتلی کی عوام کی آواز نننے مننے بچوں کے جان پر کھیلتے ہوئے رسی کے ذریعے نیر پار کر کے سکول پہنچنے کی روز نیوز کی خبر سندھ حکومت حرکت میں آگئی سندھ سرکار کی ڈی سی بدین کوپل کی تعمیر کا حکم روز نیوز نے رسی کے ذریعے بچوں کے سکول پہنچنے کی ویڈیوز نشر کی تھی دیکھتے ہیں یہ رپورٹ روز نیوز نے جگایا تو سائن سرکار کو ہوش آیا سندھ کے پسماندہ علاقے ماتلی میں نہر پر پل نہ ہونے کے باعث بچوں کی رسی کے ذریعے سکول پہنچنے کی خبر روز نیوز پر نشر ہونے کے بعد علاقہ مکینوں کے لیے سندھ حکومت کا بڑا اقدام سبائی حکومت نے فوری طور پر ڈیپیٹی کمیشنر بدین کو پل تعمیر کرنے کا حکم دے دیا سندھ حکومت کے ایکشن لینے کے بعد پل تعمیر کرنے کے لیے تعمیراتی سامان بھی پہنچا دیا گیا ہے مقامی لوگوں نے خبر نشر کرنے پر روز نیوز کا شکریہ ادا کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ روز نیوز کی خبر سے ان کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے بچوں کی جان کو شدید خطرات لاحق تھے ساری ٹیم کی بڑی میرے بانی ان کے یہ کبریج کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا شکریہ کا شکر گزاروں میں جو یہاں پہ یہ ہماری مدد کی اور یہ ہمارا کام شروع کروایا مقامی لوگوں نے روز نیوز زندہ بعد کے نعرے بھی لگائے روز نیوز چند روز قبل روز نیوز نے ماتلی میں سکول کے بچوں کی پل کے بغیر رسی کے ذریعے نہر پار کرنے کے خطرنات مناظر کی ویڈیوز نشر کی تھی روز نیوز پر خبر آنے کے بعد سن حکومت نے ایکشن لیتے ہوئے پل پر تامنے